اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوحی الیک من الكتاب واقم السلاح ان الصلاة تنہا ان الفہشاء والمنکر ورادکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون اکیس میں پارے کے اندر سورہ انقبوت سورہ نمبر انتیس اس کے بعد سورہ روم سورہ نمبر تیس سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس اور سورہ احضاب سورہ نمبر تیس کا کچھ حصہ ہے تو سورہ انکبو سورہ نمبر 29 کا جو مقیعہ حصہ ہے 21 پارہ شروع ہو رہا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے پھر آگے کہا جا رہا ہے نماز قائم کیجئے نماز کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز ہی بھی ہے لیکن غلط کام بھی کر رہا ہے تو اس کو اس طریقے سے سمجھئے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے بیمار ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دوا کھاؤ لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرہیز کرنا فلاں فلاں چیز سے تو اسی طریقے سے فائدے تو ہے دوا کھانے کیے لیکن اگر پرہیز نہیں کرے گا تو اس دوا کا اثر ہوگا بلکل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے نماز کو اس کی شروع کے ساتھ ادا کرنے اخلاص ہونا چاہئے اللہ کے لئے ہونا چاہئے وقت پر ہونا چاہئے اس کے اندر غور و فکر کریں تو اس کا فائدہ ہے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور آپ نے کتاب نہیں لکھی ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لکھ لیا وہ صحیح نہیں ہیں ورنہ لوگ شک کرتے کہ آپ نے لکھ لیا ہے وَمَا كُن تَتَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابِهُ وَلَا تَخُبْتُهُ بِيَمِينَكَ اِذَا لَغْتَابَ الْمُقْفِلُونَ آپ اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے اور آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا ورنہ شک کرنے والی لوگ شک کرتے اب آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے اے میرے بندوں اللہ کے زمین کشادہ ہے میری ہی عبادت کرو تو اگر ستایا جائے پریشان کیا جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں رہے جہاں آمن و شانتی ہے پوری زمین اللہ کی ہے آگے کہا جا رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزا چھتنا ہے ہماری یہ طرف لوٹ کرانا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے بارش نازل کرتا ہے سورة چانس ستارے اس نے بنائے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پھر آگے مشرقین کے بارے میں کہ وہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے تھے لیکن جب پریشانی ماں آ جاتے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے لیکن جب اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکال دیتا تو پھر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھاراتے حضرت اکرمہ بن نبی جہل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا کہ وہ مکہ سے بھاگے تاکہ اسلام میں داخل نہ ہو ان کی کشتی جو ہے وہ ہن لے لگی سمندر میں تو پتوار نے کہا ملہ نے کہا ایک اللہ کو یاد کرو تو ان کی دماغ میں یہ بات آگئی جو اللہ پانی میں بچا سکتا ہے وہ اللہ زمین میں بچا کیوں نہیں سکتا پھر وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ خشکی کا بھی اللہ ہے زمین کا بھی اللہ ہے اللہ ہی کا قانون ہر جگہ چلتا ہے اللہ ہی بچانے والا ہے پھر آگے حرم کے بارے میں آیا مکہ کے بارے میں آیا کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مکہ کو خانِ کعبہ کو شانتی کی جگہ بنا دیا ہے جبکہ اس کے اردگرد لوگ اچھک لیے جاتے ہیں آخری آیت ہے آیت نمبر سکسٹی نائن سورہ انقبوت کی جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم اسے سیدھا راستہ دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ نیک وکاروں کے ساتھ ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہے اس لئے کوشش کیجئے اللہ راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے اس کے بعد ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلا امیم غلبت الروم علی فلا امیم اس کا مانا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے کہا جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ غالب آ جائیں گے وہ لوگ جیت جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم کی حکومت تھی ایران کے لوگ آگ کچھتے تھے اور روم کے لوگ عیسی علیہ السلام کے ماننے والے تھے اہلِ کتاب تھے اس لئے مسلمانوں کی محبت ان لوگوں کے ساتھ تھی تو یہ واقعہ آئندہ ہونے والا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کریم جب اترا یہ لوگ آج ہار گئے ہیں چند سالوں کے بعد یہ لوگ جیت جائیں گے بلاخر وہی ہوا سات سے نو سال کے درمیان دوبارہ رومی لوگ جیت گئے ایرانیوں پر فتح حاصل کر لی آگے بیان کیا جا رہا ہے اولم یتفکرو فی انفسہم کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں لوگوں کو چاہیے کہ خود اپنے اندر غور کرے آپ دیکھئے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اللہ نے آنکھ کہاں رکھے ہیں کان کہاں ہیں ہاتھ کہاں ہیں اگر اس طرح غور و فکر کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے آگے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ هِنَ تُمْسُونَ وَهِنَ تُصْبِحُونَ نماز کے پانچوں وقت کا تذکرہ ان دونوں آیتوں میں ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت تو شام کے وقت میں دو نمازیں آگئی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پھر کہا گیا تُصْبِحُونَ صبح کے وقت فجر کی نماز اشیعہ کا لفظ آیا سہ پہر یعنی اثر کی نماز پھر اسی طریقے سے آیا تُظہرون زہر کے وقت تو اس طریقے سے پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ ان دونوں آیتوں میں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ سورہ مکی ہے اللہ کی نشانی پر آدمی غور کرے اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لے وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور تم لوگ بشر ہو پھیلے ہوئے ہو پھر آگے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑا بنایا تو میاں بی بی ایک دوسری کے لیے جوڑا ہے عورت جو ہے مرد کے لیے جوڑا ہے پھر کہا آپس میں محبت اور رحمت پیدا کر دی اب بتائیے دونوں کہاں کے ہوتے ہیں لیکن کس طریقے سے ملتے ہیں جائز طریقے سے جب ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور رنگوں کا بھی مختلف ہونا آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں عربی ہے اردو ہے ہندی ہے فارسی ہے انگلیش ہے بہت ساری زبانیں ہیں لوگ اپنی اپنی زبانیں بول لیں یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے لیے دلیل ہے پھر اسی طرح رنگوں کا مختلف ہونا کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی لمبا ہے کوئی ناٹا ہے کوئی نیلگو ہے غور کریں دیکھیں اللہ کی نشانیاں پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا رات میں آرام اور دن میں کام اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح بجلی چمکتی ہے تو امید جگ جاتی ہے کہ بارش ہوگی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آگے آیت نمبر تیس میں کہا فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا عالمون اللہ تعالیٰ کی فطرت یعنی توحید جہاں جہاں قرآن نے کہا اکثر لوگ نہیں جانتے تو ہمیں اور آپ کو بھی یہی یقین نکھنا ہے زیادہ تر لوگ حق پر نہیں ہیں پھر آگے کہا نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ آیت نمبر اکیس ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ان کا شمار مشرقوں میں سے ہو جائے پھر آگے کہا جو لوگ دین کو بانٹے ہوئے ہیں گروہ میں بٹے ہوئے ہیں خوش ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہے سب کے پاس دلیل ہے سب خوش ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا قرآنوں اور حدیث کے قریب کون ہے صحیح طریقے سے عمل کون کر رہے ہیں وہی اصل حق پر ہے آگے آیت نمبر اک تالیس ہے خوشکی اور تری میں لوگوں کے کرتود کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے بعض گناہوں کا تاکہ لوگ لوٹ آئیں جاؤ زمین میں گھومو اور دیکھو جو ٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ان میں سے اکثر مشرق تھے جتنی بھی سزائیں مل رہی ہیں یہ ہمارے خود کے کالے کرتود ہیں آپ یاد کریں کہیں زلزلہ ہے کہیں توفان ہے کہیں سونامی ہے کہیں پریشانی ہے کہ یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا ہے ہمارے ہی گناہ ہیں گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اللہ سزا دے رہا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ ہوا کو بھیستا ہے اور ہوا جو ہے اس طریقے سے بدلیوں کو اٹھاتی ہے اور اس کے بعد بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ نے کہا جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ہم تو مومنوں کی مدد کرنے والے ہی ہیں اخیر اخیر میں کہا آیت نمبر ساٹھ ہے کہ آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے ورنہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکے میں لے لیں گے اس کے بعد سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس ہے اس کے اندر چونتیس آیتیں ہیں یہ سورہ بھی مکی ہے سورہ رون بھی مکی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات القتاب الحکیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں یہ نیک لوگوں کے لئے رحمت ہے اور ہدایت ہے اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے آخرت پر یقین اکنے والے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اب دیکھ لیجئے جسمانی عبادت مالی عبادت روحانی عبادت سب کا تذکرہ ہوا جو لوگ بیکار کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکیں تو ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا خلق السماواتی بغیر عمد ان ترونہا آسمان کی طرف دیکھو بگر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے پھر اسی طرح کہا زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ کو گار دیا تاکہ تمہیں ہلا نہ سکے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کیا یہ اللہ کی مخلوقات ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے بتاؤ دوسرے اور لوگ ہیں جنہوں نے پیدا کیا ایسا کیا ہے بتاؤ اب اس کے بعد آیت نمبر بارہ سے آیت نمبر انیس تک آٹھ آیتوں میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ایک باپ کے لئے ضروری ہے ایک ماں کے لئے ضروری ہے کہ وہ لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو یاد کرے یہی تو ہماری زندگی میں بہترین باپ وہ ہے جو ان نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لئے فکر کرتا ہے لقمان علیہ السلام کے بارے میں آیا اللہ نے کہا ہم نے حکمت دی پھر اس کے بعد کہا شکر ادا کیجئے جو شکر ادا کرے گا اس کا خود کا فائدہ ہے جو شکر ادا کرے گا اس کا خود کا فائدہ ہے جو ناشکری کرے گا اللہ بنیاز ہے تعریفوں والا ہے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے دیکھئے فکر توحید کی فکر آج کل ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کے بارے میں کیا چیز کی فکر ہے بھئی سٹلمنٹ ہو جائے کیوں بہترین اسکول میں پڑھا رہے ہیں بھئی اچھا ہو جائے ویل سٹ ہو جائے آخرت کی فکر کہا ہے ایک اللہ کو ماننے والا رہا اس کی فکر کہا ہے لیکن لقمان نیک آدمی ہے ان کا چرشہ بہت تھا عربوں میں اس لئے ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ نیک لوگ جو ہیں فکر کرتے ہیں میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے خاص طور پر ماں ماں تکلیف پر تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھتی ہے پھر جنتی ہے دو سال تک دودھ پلانا ہے اس لئے آگے کہا اللہ نے میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا اور میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے ماں باپ اگر میرے ساتھ شرک کرنے کے لئے کہیں اللہ نے کہا بات مت مانو لیکن دنیاوی معاملے میں تو تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو لقوان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے میرے بیٹے ذرہ برابر چاہے نیکی ہو برائی ہو چٹان میں ہو آسمانوں میں ہو زمین میں ہو رب اس کو لائے گا وہ بڑا باریک دین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے تو اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن سے اللہ کا ڈر پیدا کیجئے بیٹے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کھانا پینا کسی نے دیا اللہ نے تو ہمیشہ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے ہوتا کیا ہے اے مستی کر رہا ہے ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا سنی دے دیں گے اچھا پولیس والے بھائیہ دیکھو نا یہ مستی کر رہا ہے اس کو ماریے انسان ہی کیوں ڈر آتے ہو اللہ کا ڈر پیدا کیجئے تب وہ اچھا انسان بنے گا ارے جو رب کا ہے وہ سب کا ہے جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وسیعت کرتے ہیں میرے بیٹے نماز پڑھنا اب دیکھو سبر کی تلقین کرنی ہے بچے کو بتانا ہے فکر کرنی ہے یہ پکے کاموں میں سے ہے بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چلنا کچھ بھائی ایسے ہیں کچھ بہنیں ایسی ہیں خود بولتے ہیں ان سے ملنا نہیں جانا نہیں بیٹے نرم چال چلنا چلنے کا بھی طریقہ سکھائی ہے اکڑ کے نہ چلے اور چلانا نہیں ادھر ادھر کے آواز نہ مت نکالنا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے دیکھئے آپ روحانی عبادت بھی ہے جسمانی عبادت بھی ہے نماز اور اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے ہر طریقے سے سکھائے جا رہا ہے تو بچوں کے سلسلے میں فکر مند رہنا تو یہ بہترین آیتیں ہیں خاص طور پر والدین کے لیے ہم اور آپ اس کو پڑھیں قرآن سے جڑی ہے بڑا فائدہ ہوگا آپ کا بیٹا اچھا انسان بن جائے گا آپ کی بیٹی اچھا انسان بنے گی آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو نعمتیں دے رکھی ہے وَاسْبَغَ عَلِكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَتَوْ وَبَاطُنَهُ اللہ نے زاہر اور باطن زاہری نعمت چھپی ہوئی نعمت سا بندوں کو دے دیئے اب آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا آیت نمبر ستائیس میں ہے زمین کے سب درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں ایک سمندر کیا تمام سمندر سات سمندر بھی سب سمندر سیاہی بن جائیں اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے وہ غالب ہے حقمت والا ہے پھر آگے بیان کیا جارہا ہے قیامت کا ذرا منظر ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دیکھو دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور دھوکہ دینے والا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اب آخری آیت ہے آیت نمبر چونتیس پانچ چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے کامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے بارش کب اترے گی اللہ کو معلوم ہے کچھ لوگ بھوشوانی کرتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے لیکن ایسا تھوڑے نہ کہ ہمیشہ صحیح ہی ہو جائے لیکن اللہ دل میں ڈالتا ہے تب ہی تو وہ لوگ بولتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا اللہ کو معلوم آج کل لوگ بولتے ہیں جی مشین کے ذریعے تو پتا چلنا ہے اچھا بیٹی ہے تو ختم کرا دو بیٹا ہے تو رانے دو کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں ہے کالا ہے گورا ہے اس کے بارے میں پتا چلے گا ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اچھا یا برا ہے پتا چلے گا اللہ کو سب معلوم ہے آدمی کیا کمائے گا اس کی روزی روٹی کہاں لگی ہوئی اللہ کو معلوم ہے آدمی کہاں مرے گا اللہ ہی کو معلوم ہے موت جب لکھی ہوئی رہتی کے دن اس کی تلاوت کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیر الكتاب لارب فیہم رب العالمین یہ کتاب نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے لوگوں نے کہا گڑھ لیا جی نہیں یہ حق بات ہے اس کے بعد یہ کہا اللہ وہ جس نے عصمان و زمین کو پیدا کیا پھر انسان کے پیدائش کے مراحل کا تذکرہ ہے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کان آنکھ دل دیئے بہت کم تم لوگ شکریادہ کرتے ہو پھر قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے ملک البہت روح قبض کرتے ہیں اور جب وہاں وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں کیونکہ ہم کو اب یقین آ گیا نیک عمل کرنے کی تمنا یاد رکھئے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ضروری ہے ورنہ گھاٹے کا سودا ہے پھر آگے یہ کہا گیا نیک لوگوں کے لئے جنت برے لوگوں کے لئے جہنم پھر یہ کہا گیا کہ مومن اور کافر دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں جو لوگ نیک عمل کرتے ان کا بڑا فائدہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمِّنْ قُرَّةِ آئِيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کی آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہے تو کہ یہ نیک عمل کا بدلہ ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کب ہے فتح کا دن کب ہے انتظار کیجئے وہ قیامت کا دن آنے والا ہے اب اس کے بعد سورہ احضاب سورہ نمبر تیس ہے یہ مدنی سورہ ہے پورے قرآن مجید میں تین سورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی آپ اللہ سے ڈرئیے کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجئے اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے پھر آگے یہ کہا جارہ بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارنا ہے کسی اور کی طرح منصوب نہیں کر سکتے کچھ لوگ بچے کو لے لیتے ہیں دوسرے کے بچے کو گود لے لیتے ہیں تو ان کا بچہ نام کے لیے نہیں ہوگا وہ ان کے یہاں ہو سکتا ہے اس بچے میں اس کا نام استعمال نہیں ہوگا اس کا جو اصلی باپ ہے اس کا نام استعمال ہوگا آیت نمبر پانچ میں ہے اس کے اصلی باپ کا نام استعمال ہوگا چاہے اسکول میں ہو یا کہیں بھی ہو کارڈ پہ ہو کہیں بھی ہو پھر آگے بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک مومنوں کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں وہ پیارے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کے لیے مائیں ہیں اس کے بعد آیت نمبر نو سے پچیس تک غزوہ احضاب کا تذکرہ ہے غزوہ خندق کا تذکرہ ہے کفار جو ہے وہ لشکر لے کر آگئے دس ہزار کا لشکر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم لوگ مدینہ کے قریب خندق کھتے ہیں تاکہ بچا ہو جائے وہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا لگ بھگ ایک مہینے تک دشمن جو ہے پکا رہا اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آئی اور مسلمان جو ہے وہ غالب آگئے وہ لوگ بھاگ گئے تو غزوہ احضاب غزوہ خندق جو پانچ ہجری میں ہوا اسی کا تذکرہ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحْمْ وَجُنُودَ الْلَمْ تَرُوْحَا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد کی ہوا بھیجی اور لشکر جس کو تم لوگ دیکھی نہیں پائے تو اللہ کا لشکر آیا تیز ہوا چلی اور ان کے جانور بدکنے لگے وہ لوگ بھاگ گئے مومنوں کے حالات کیسے ہو گئے تو وَإِزَّاقَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ آنکھیں پتھرا گئی کلیجہ موں کو آگیا ان کو ہلا دیا گیا اللہ کی مدد کب آئے گی حالات ایسے بن گئے اور منافق جو اللہ کے بارے میں غلط قسم کے گمان کرنے رگے پھر آگے بیان کیا جارا آیت نمبر اکیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ان کے لیے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور بہت زیادہ یاد کرتا ہے اللہ کو وہ فائدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنا ہے تب ہی کامیابی ہے اب ہم اکیسوے پارے کے آخری پیچ کے اندر آگئے آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں غزبہ قریضہ کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے جبریل امین آئے اور کہا آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دی ہم فرشتوں نے نہیں ڈالا چلیئے قریضہ جانا ہے مدینہ کے اندر یہودیوں کے تین قبیلہ آباد تھے بنو قریضہ بنو قینقہ بنو نظیر تو بنو قریضہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا تھا اور کافروں کا ساتھ دیا تھا تو جبریل امین آئے اور کہا چلیئے ہم لوگ وہاں چلتے ہیں تو کیا ہوا چند لوگوں کو قتل کیا گیا اور قیدی بنا کے چند لوگوں کو لائے گیا سعید بن بعض رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جتنے نوجوان لڑنے والے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے اور بقیہ جو ہیں ان کو قیدی بنا کے لائے جائے تو اس طریقے سے اس گزوے کا تذکرہ ہے اب اس کے بعد 28 سے 34 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے تین آیتیں ایک اس میں پارے میں 28-39 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر دنیا چاہیے ان کی زیب و زینت چاہیے تو آئیں ہم اچھے طریقے سے دے دیں گے اور آپ کہیے کہ اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کو بھی مال ملنا چاہیے کیونکہ اب حالات اچھے ہو گئے تو کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنی ہے تو نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتی ہے قرآن کے حساب سے چلتی ہے پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول چاہیے تو فائدہ ہے آخرت چاہیے تو فائدہ ہے اور ایک قسمہ پارہ ختم ہو رہا ہے کہ اگر تم لوگوں سے غلطی سرزد ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے تو اگر تم لوگوں سے غلطی سرزد ہو تو ڈبل گناہ اور اگر نیکیا ہے تو ڈبل فائدہ بھی ہے بقیہ اور تذکرہ جو ہے انشاءاللہ بائیس میں پارہ کے شروع میں ہیں تو آج کے درس میں بس اتنا ہی آج کے پیغام میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ